محیش کمار وید اور آپ دیکھ رہے ہیں اینجے پی حریانہ آج بات کریں گے بھیوانی مہندرگر لوگ شبہ چھیتر کے راجنیتک سمی کرنوں کی فیلال کی بات کریں تو حریانہ میں کسی بھی پرمکھ راجنیتک دل نے ابھی امیدواروں کے ناموں کا اعلان نہیں کیا ہے لیکن منتھن کا دور شروع ہو چکا ہے سبھی پارٹیاں منتھن میں جھوٹی ہوئی ہے بھاجپا دیش کے ان راجوں میں اب تک ایک سپی چان میں امیدوار گھوشت کر چکی ہے لیکن حریانہ میں ابھی تک ایک ویشیٹ پر امیدوار کا نام گھوشت نہیں کیا ہے بیوانی مہندرگر میں ٹکٹ کی مارا ماری جیسے استھیتی کیاول بھاجپا اور کانگریس میں ہی ہے عام آدمی پارٹی کے ساتھ گٹھ بندن ہونے کے کارن یہاں کانگریس کا ہی امیدوار میدان میں اترنا ہے عام آدمی پارٹی یہاں چناؤی میدان میں نہیں اترے گی آنے دلوں میں مارا ماری کی ستھیتی نہیں ہے لیکن کسی رننیتی یا ٹکراو سے ججپا کو بھاجپا سے الگ ہونا پڑا تو ججپا سے بھی بڑا چہرہ میدان میں آ سکتا ہے نجپ کی اپنی پڑتال میں جو فیڈویک ملا ہے اسے آدھار مان کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ سانسچ چودری دھرمبیر شنگ کے ہی بھاجپا سے تیسری بار میدان میں اترنے کی سمبھاؤنا سب سے ادھیک ہے لیکن یہ راج نیتی ہے یہاں انتیم سمیت تک کچھ بھی کہنا سمبھاؤ نہیں ہے بھاجپا کے پورو پردیش ادھیکس اومپرکاس دھنکڑ اور پورو منتری پروفیسر رامیلا سرما کے ناموں پر بھی پارٹی میں کسی نے کسی ستر پر منتن چل رہا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ موجودہ نئے پریوک کا جوکھم سید ہی اٹھائیں بھاجپا نے پچھلے دنوں ناغل چودری کے ویدھائک ڈاکٹر آوی سنگھ یادو کو آگے کرنے کا پریاس کیا تھا ان کی خود کی اچھا بھی بڑی پنچائت میں پہنچنے کی ہے لیکن اس بار اس کی سمبھاؤنا کم ہے حالانکہ ابھی ہم انہیں آؤٹ آف ریش نہیں کہہ رہے ہیں آئیے اب کانگریش کی بات کرتے ہیں کانگریش میں پورو سانسد سورتی چودری مہندرگڑ کے ویدھائک راو دان سنگھ اور یادوانسی ایجوکیشن گروپ کے چیئرمین پورویدھائک راہ بہدر سنگھ کے ناموں پر ویچار چل رہا ہے ان کے علاوہ بھی کچھ نام ہے سورتی چودری پورو مکمانتری چودری بن سیلال کی پوتری وہ پورو مانتری کرن چودری کی بیٹی ہیں ان کا نکارات مکپکس لگاتار دو بار ہارنا ہے دوسری بار کی ہار بڑے انتر سے ہونا بھی ان کا نکارات مکپکس ہی ہے ٹکٹ کے لیے سکارات مکپکس یہ ہے کہ کرن چودری کی دلی دربار میں سیدھی پہنچ ہے حالانکہ بھوپیندر سنگھ ہڈڈا سے ان کا چھتیس کا آکڑا ہونا کانگریس کے لیے بھیوانی مہندرگر میں گھاٹے کا سودا دیکھ رہا ہے ٹکٹ ملنے پر بھی بھوپیندر سنگھ ہڈڈا کے سمرتک سائد ہی من سے ان کے ساتھ لگ پائیں راو دان سنگھ کے پکس میں بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہے بھوپیندر سنگھ ہڈڈا کے خاص سپہ سالار ہیں ان کے بیہد نزدیک ہیں چناؤ پروندھن میں ان کی مہارت کی چرچہ اکثر دور تک ہوتی ہے لیکن راو بہدر سنگھ کے اپنے ترک ہیں بہدر سنگھ کے سمرتکوں کا کہنا ہے کہ دوہزار چودہ کی مودی لہر میں بھی راو بہدر سنگھ نے تب دوسرا ستھان آسل کیا تھا جب ان کے پاس انیلو کی ٹکٹ تھی جب انیلو کی ٹکٹ پر بھیوانی مہندرگر لوگ سوا شیٹ پر دوسرا ستھان لے سکتے ہیں تب کانگریس کی ٹکٹ تو انہیں آسانی سے پہلے ستھان پر پہنچا سکتی ہے خیر یہ ان کے ترک ہیں اب سمیں اس بات کا جواب دے گا کہ ٹکٹ کسے ملے گی اور کسے نہیں لیکن فلحال کسی نام کی گارنٹی دینا آسان نہیں ہے راو دان سنگھ اپنے سمپرکوں کے بل پر سورتی پر بھاری پڑ سکتے ہیں لیکن ایسا ہونے پر سورتی کرن پارٹی کو آنخ دکھا کر کچھ بھی کر سکتی ہیں جننائک جنتہ پارٹی کی چناؤی سمبھاؤنا بھاجپا سے گٹھ بندن پر ٹکی ہوئی ہے ہمیں لگتا ہے کہ کچھ سیٹوں پر بھاجپا اور ججپا کے بیچ میتری میچ ہو سکتا ہے یہ بھی سمبھو ہے کہ بھیوانی مہندرگٹ سیٹ سے ڈاکٹر آجے سنگھ چوٹالا دیگویچوی چوٹالا یا چوٹالا پریوار سے کوئی انسدے سے چناؤ میدان میں اترے ایسا تب ہی سمبھو ہوگا جب بھیوانی مہندرگٹ سیٹ ججپا کو ملے گٹھ بندن میں سیٹ ملی تو ججپا یہاں بڑی طاقت بنے گی آنیتہ نہیں آئیے اب تھوڑا سا پرانا گنیت سمجھتے ہیں ورس 2014 کے لوکسوہ چناؤں میں بھاجپا کے دھرمبیر سنگھ کو 49.26% انہیلو کے راہ بہادر سنگھ کو 26.70% اور کانگریس کی سورتی چودری کو 26.02% بوٹ ملے تھے ایسی کرم میں ورس 2019 کے لوکسوہ چناؤں میں بھاجپا کے چودری دھرمبیر سنگھ کو ریکارڈ 63.56% ووٹ ملے تھے کانگریس کی سورتی چودری کو 25.21% اور ججپا کے سواتی یادو کو کیول 7.33% ووٹ ملے تھے بھیوانی مہندرگٹ میں کل 8 ویدان سوہ سیٹیں ہیں ان میں لوہارو بادرا دادری بھیوانی اور توسام ویدان سوہ سیٹیں جہاں بھیوانی اور دادری جلے میں ہیں وہیں اٹیلی مہندرگٹ نارنول اور نانگل چودری کو مہندرگٹ جلے کے اہیروال بیلٹ کی سیٹ مانا جاتا ہے ایک انمان کے انسار بھیوانی مہندرگٹ سیٹ پر چار لاکھ سے ادھک جاٹ مد داتا ہے جبکہ تین لاکھ سے ادھک یادو مد داتا ہے پرمک پارٹیا ان دو جاتیوں کے امیدواروں پر ہی دعو لگاتی رہی ہے لیکن سیش جاتیوں کا دم ان دو جاتیوں سے کہیں ادھک ہے راجبت سمدائے کے مد داتاوں کی سنکھیا بھی ایک لاکھ سے ادھک بتائی جا رہی ہے انسوچت جاتی کے ووٹر بھی کافی ادھک سنکھیا میں ہیں لگ بگ دو سے ڈھائی لاکھ تک ان کی سنکھیا بتائی جا رہی ہے دو دن پہلے تک کیندری منتری بھوپندر جنگیادو کا نام بھی بیوانی مہندرگٹ کے میدان سے سمبھاویت چہرہ دھرمبیر شنگھ کے سامنے بہدرگری دکھانے اترے گا ویسے بھاجپا میں گارنٹی کےول موڈی کی ہی چلتی ہے اس لئے ہم کوئی گارنٹی نہیں دے رہے بس ایک سنبھاؤنا ویقت کی ہے کیونکہ یہ بھی سنبھاؤ ہے کہ کل کو کانگریس بنام دھرمبیر شنگھ کا میچ ہونے کی بجائے دھرمبیر کی جگہ دادہ رام بیلاس بنام کانگریس یا دھنکر بنام کانگریس کا میچ دیکھنے کو ملے یا کوئی دوسرا چہرہ میدان میں ملے ایک بہت بڑے اُلٹ فیر کی سنبھاؤنا بھی جتائی جا رہی ہے لیکن بات پکتہ ہونے پر ہی آپ سے شاجہ کریں گے ابھی اس طرح کی جلدواجی کرنا اچھیت نہیں ہے آج کے لئے اتنا ہی کل کی بات کل کریں گے نمشکار